اس سالہ میں یاسو اس طرح میں تین سوہ تین ماہ گزر گئے جو میرے باطنی وجود پر تین صدیوں کی طرح بھاری گزرے اس کے بعد اچانک نو جون کا مبارک دن تلو ہوا یہ دن میری زندگی کے دو یا تین اہم ترین ایام میں سے ہے اس روز مجھے اچانک نائنٹی کا پہلا خط محصول ہوا میں اسے فقط اسی کورڈ نام سے جانتا ہوں میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا اور نہ مجھے یہ معلوم ہے وہ کون ہے کیا ہے اور کہاں ہے ہماری خطوں کی طابت بزریا ڈاک فقط ایک بار ہوئی ہے صرف اس کا پہلا خط بزریا ڈاک آیا تھا جوافے پر ڈاک آنے کی جو مہر لگی ہوئی تھی وہ یوں تھی جون نائن جمہو مارکٹ نائن تھرٹی اے ایم جاکیا اسی روز دن کے سارے بارہ بجے یہ خط جریور کر گیا شہر کے پوسٹل نظام میں ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ صبح سارے نو بجے کا پوسٹ کیا ہوا خط اسی روز دوپہر کے سارے بارہ بجے مل بھی جائے تیرہ صفات پر مشتمل اس خط میں میرے ظاہر اور باطن کی ایسی ایسی باریک تیرین خامیوں کو تاہیوں خرابیوں اور کمزوریوں کو اس قدر تفصیل اور وضاحت سے بیان کیا گیا تھا جن میں سے بعض کا علم مجھے اور صرف میرے خدا کے علاوہ اور کسی کو نہ تھا اور بعض کا مجھے خود بھی پورا علم نہ تھا یہ خط اس طرح کی فسیع و بلیگ اور دکیق انگریزی زبان میں لکھا ہوا تھا کیسے سمجھنے کے لئے مجھے بار بار ڈکشنری کا سہارہ لینا پڑتا تھا نصف خط اس تجزیے پر مشتمل تھا اور باقی کا نصف احکام، ہدایات اور مستقبل کے لائحہ عمل پر سے پور تھا آخر میں لکھنے والے کے نام کی جگہ فقہ یہ درج تھا نائنٹی یئرز جنگ فاکیر اے یعنی ایک نوے سالہ جوان فاکیر اس خط میں ایک حکم یہ تھا کہ چند سوالات جو اس میں اٹھائے گئے تھے ان کا مکمل جواب انگریزی میں لکھ کر اسے اپنی کتابوں والی علماری کے کسی خانے میں رکھ دوں میں نے فوراں تعمیل لے حکم کر دی چند لمحوں کے بعد علماری کے پٹ کھولے تو میرا لکھا ہوا خط وہاں سے غائب تھا اس خط کا جو جواب آیا وہ اس سے شب میرے تکیے کے نیچے پرا ہوا تھا جواب کے آخر میں ایک نوے سالہ جوان فاکیر کی جگہ فقط ایک لفظ نائنٹی نوے دائش تھا حیرتناک واقعہ سے میرے تن بدن پر شدید حیبت اور گھبراہت تاری ہو گئی کچھ حسرہ مجھ پر نیم بے ہوشی کا سالہم تاری رہا میری بے بسی اور بے کسی پر ترس کھا کر نائنٹی نے آئندہ سے میرے چھوٹے بھائی حبیب اللہ شہاب کو بھی میرا رفیق کار بنا دیا حبیب کی رفاقت میرے لیے سونے پر سہاگہ ثابت ہوئی اس کے بعد کبوں بیش پچیس برس تک ہمارے درمیان اس عجیب و غریب خطو خطابت کا سلسلہ قریباً قریباً روزانہ جاری رہا بعض اوقات ہمارے درمیان خطوط کی عام دور افتین اور رات کے دوران دو دو تین تین یا چار چار بار تک پہنچ جاتی تھی حبیب ہمارا پوسٹ آفیس تھا ہمارا لیٹر بکس کبھی علماری ہوتی کبھی اپنی جیب کبھی کوئی کتاب یا کاپی یا کبھی یوں ہی سرے راہ چلتے چلتے نائنٹی کے تحریر کردہ خطوط ہوا کے دوش پر سوار پھول کی پتیوں کی طرح سر پڑا لگتے تھے حکم تھا کہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہر تحریر کو جلد از جلد تلف کر دیا جائے البتہ اتنی اجازت ضرور تھی کہ اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اس طور پر بے شک میں فوز کرلوں کہ اگر یہ کاغذات کسی اور کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ سب باتیں محض پراغندہ خیالی اور بیوانی رتب ہوں یہاں بس نظر آئیں فقط ایک بار چھوڑ کر میں اس حکم کو بھی پوری پوری پابندی سے بجا لاتا رہا ایک روز میرے دل میں لالا چایا میں اپنے گمنام اور ندیدہ خضر راہ کا ایک کم از کم ایک دستخت نائنٹی اس کے کسی خص سے پھار کر نشانی اور برکت کے طور پر اپنے پاس محفوظ کرلوں یہ خیالانہ تھا کہ سزا کا تازیانہ فوراں نازل ہو گیا رات کا وقت تھا بجلی کے بلب کے اردگیر چند پروانے منڈلا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک کاغذ منڈلانے لگا اور آہستہ آہستہ بل کھاتا ہوا نیچے میری گود میں آگی رہا اس میں تحریح تھا کہ حکم اردولی کا یہ منصوبہ فوری سزا کا مستحق ہے سزا یہ تجویز ہوئی کہ بتیاں چند لمحوں کے بعد اپنے آپ گل ہو جائیں گے اور میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤنی سب گھنٹا تک ایک ایک زندہ سام سے باندھ کر رکھے جائیں گے اس خوفناک سزا کا فیصلہ سن کر میں بے اختیار رو پر آ میں نے جلدی جلدی اپنے ارادہ سے توبہ کی دل کی گہرائیوں سے معافی مانگیا اور غالب کا یہ شیر انگریزی ترجمہ کے ساتھ لکھ کر علماری میں رکھ دیا چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے آخر گناہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کے بلب کی جانب سے نائنٹی کا جواب لہراتا ہوا میرے ہاتھ میں آیا جس میں تحریر تھا ہاں ہاں بس دو زندہ سامپوں کے تصور سے ڈر گئے بھزدل ہو چلو معاف کیا لیکن یہ بات ہرگز نہ بھولو کہ قبر میں دیگر حشرات الارض کے علاوہ زندہ سام بھی موجود ہوں گے وہاں پر نہ تو توبہ کرنے کا وقت ہوگا اور نہ ہی توبہ ہی قبول ہوگی اور غافل بندے تجھے کیا معلوم دن رات تمہارے بدن اور باطن کے ساتھ کتنے خوفناک ازدہے زبانیں نکال نکال کر لپٹے رہتے ہیں اور وقت آنے پر زیر زمین کتنے ازدہی پہ تابی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں خاش کہ تم لوگ جانتے ہیں نائنٹی ایک روز میں نے اپنے رہنما سے دریافت کیا آپ کون ہیں کہاں ہیں کیا کرتے ہیں اور روحانیت کے کس مقام پر فائز ہے جواب ملا پہلے تین سوال فضول ہیں ان کا جواب تمہیں کبھی نہیں ملے گا رہی بات روحانیت کے مقام کی بہت اس طویل راستے پر اور گزر جاتے ہیں مقام یا منزل کا مقام کسی کوئی علم نہیں اس سرک پر سب راہی ہیں کوئی آگے کوئی پیچھے منزل صرف ایک بشر کو ملی ہے جس کے بعد اور کوئی مقام نہیں اس بشر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کا نام رکھتے تو بہت ہو لیکن کیا کبھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے اگر ایسا کرتے تو آج ایک کچھی دیوار پر گوبر کے اپلے کی مانی چسپانا ہوتے ہیں جس پر مکیاں تک بھن میں نانا چھوڑ دیتی ہیں یہی میرا سسلہ ویسیہ تھا جس کی رہنمائی میں اس گناہگار نے راہے سلوک پر چند قدم ڈگمگانے کی سعادت حاصل کی ڈگمگانے کا لفظ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے کیونکہ جہاں کہیں کسی باطنی نعمت کا پیالہ نزدیک آتا تھا میرے نفس کا کالا چور فوراں دم ہلاتا ہوا چھپٹ کر اس میں مو رال دیتا تھا اس کوشش نا تمام کو بھی میں اپنی زندگی کا ایک اساسہ ہی شمار کرتا ہوں اس نے میرے بہت سے بل نکال دیئے اور چند پیش در پیش تجربات سے گزر کر زندگی کا رو کسی قدر بدل گیا البتہ یہ حسنہ ضرور باقی رہی کہ میں اس عظیم نعمت کا حق کبھی ادا نہیں کر پایا بلکہ بعض اوقات تو کفران نعمت تک نوبت آتی رہی موسیقی